اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میر اکرام حسین صاحب ایماری ویری ریناؤنڈ پرسن وہ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ہم ان سے ایک طرح ان کی اپینین اور انیلسز ہم لیں گے کہ جی یہ موجودہ سیچویشن جو پاکستان میں ہم ہم کہاں پہ کھڑے ہوں کہاں جا رہے ہیں اور ہاں پہ کھڑے ہوں پاکستانی پاکستان کے بارے ہیں جیسے باقی سب لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے ان کا بھی بہت ہے تو اکرام بھائی ویری ویلکم ویری ویلکم ویری ویلکم ویری ویلکم ویری ویلکم کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں کیا اس وقت ہو رہا ہے تو گائی ڈے پیو آپ نے میرے لیے بہت اچھے پاس استعمال جو پاکستان کی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسی سچویشن پہلے کبھی نظر نہیں آئی اس کو دونوں زاویوں سے اگر دیکھا جائے بہتر بھی ہے اور دونوں سائز ہیں اس کی ڈیپینڈ ہاؤ آپ اس کو سنبھالتے کیسے ہیں آپ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اگر آپ ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ پاکستان بہت بینیفیشل ہوگی اور پاکستان کے لیے آگے کا رستہ جو ہے نا بہت زبردست ہو جائے گا ایسی سیٹ کے بھی اگر اس کو ہم کیسے تنبھالتے ہیں جو لوگ پاکستانی جن کو جیسے آپ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اکل مند نہیں ہے یا یہ ان کو پرواہ نہیں ہے شاید ان سے زیادہ پر وہ گھر سے بچہ باہر چلے جائے نا تو اس کو گھر بڑا یاد آتا ہے اور اس کو بہت زیادہ تڑک ہوتی ہے ایک ایک کی یاد آتی ہے گھر کی اور وہ ہیلپ بھی بہت کرتا ہے اگر گھر سے آواز آئے تو پورا سے پہلے وہ بھاگ کر آتا ہے تو پاکستانیوں کی بھی سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ جتنی تڑک رکھتے ہیں تو میں پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جو اس کو پاکستان کی سیچویشن ہے سر وہ اس کی برا حال ہے سیاسی طور پر اس کو اگر سنبھال سکے یہ تین وں بڑی پولٹیکل پارٹی تو سنبھال لیں اور اسی طرح پہنچ کے ساتھ جو کچھ جملوں کا مقابلہ شروع آئے اور سیچویشن کچھ ایسی ہو گئی ہے جیسے گھر کے بڑے آپس میں جو ہے وہ دوسرے سے بحث مباسے میں پڑ گئے ہیں اور بچے مو دیکھ رہے ہیں بچے جو عوام ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن بچوں کو کچھ کیا پتہ چل گئی ہے جب بڑوں نے دوسرے پر الزام لگانا شروع کیا جو بچے بچوں سے چھپی ہوئی تھی وہ بھی سامنے آگئے ہیں بچوں تو اس طرح عوام جو ہے نا جو میں نے کہا تھا بیٹری کا رستہ ہے عوام کو جو یہ بے وقوع بنا رہے تھے بیٹھ کے آہ 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 سردان بھی اور باقی بھی تو پتہ چل گیا عوام کو اچھا دو تین چیزیں آپ نے کہی ہیں دو تین چیزیں آپ نے کہی ایک تو آپ نے کہا کہ انپریسیڈنٹڈ سیچویشن ایسے پہلے نہیں ہوا حالانکہ بعد یہ نظر میں یہ لگتا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر تین ساڑھے تین سال بعد کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آہ جمہوری جسے آپ کہتے ہیں جمہوری تو ہمارے ملک میں نہیں ہے اتنی لیکن بعد یہ نظر میں جو جمہوری ہوتی ہے وہ بھی رہنے نہیں پاتی پانچ سال کا آپ کا پارلیمنٹری سسٹم میں آہ ہوتا ہے ٹینئور ہوتا ہے لیکن یہ کہ ساڑھے تین سال تک ابھی دھائی سال میں بھی حکومتیں گری ہیں میرے خیال دو سال میں بھی اقت گری ہوگی لیکن تین ساڑھے تین سال کے درمیان زیادہ تر حکومتیں گر جاتی ہیں ایک تو یہ چیز ہے تو how is this different number one number two آپ نے یہ کہا ہے کہ جی اگر اسے ہینڈل کر لیا اچھی طرح سے تو یہ ہو جائے گی تو ہم تو جانتے ہیں اس پوری سیچویشن میں ایک ہی ہینڈلرز ہیں وہ اس کے علاوہ کون اسے ہینڈل کر سکتا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے آپ نے بات کی کہ ہماری ڈیموکرسی جو ہے وہ دو سال سال بعد جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کی چھٹی کرا دی جاتی ہے تاریخ یہی کہتی ہے آپ کی بات درست ہے اور اب اس کا مسئلے کا حال یہ ایکچول اگر ہمارے سیاستدان جو ہیں جتنے پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کی کو اگر سمجھ جائیں کہ دیکھئے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی وہ دو سے دھائی سال بعد جو اصل آہ ٹائمنگ ہے وہ تقریباً دھائی سال بعد کچھ کام ہوتے جو لینے ہوتے ایک دوسرے سے وہ لے لیے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی ضرورت نہیں رہتی پھر وہ نا ان کے لیے ٹاپ ٹائمنگ پیدا کیا جاتا ہے الزامات اور اور سو چیزیں تو ہسٹری عجیب سی ہے کہ دو دھائی سال تیس سال سے پاکستان میں کن بھی پولٹیکل پارٹی زیادہ نہیں چل پاتی تو چلی ہیں پانچ سال پورے کیے ہیں وہ بڑے برے حالات میں پھر ان کی رکھ سکی ہوئی ہے اب رہا سوال کہن تو جی بلکل اس کا حال یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز بیٹھ کر اس چیز کو سمجھیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دھائی سا تین سال بعد ہم لوگ بیکار ہو جاتے ہیں ہم ہماری پرفارمنس جو ہے وہ جو ریزلٹ ہم کچھ دے نہیں پاتے جس کی وجہ سے ہم پر سوال اٹھایا جاتا ہے اس میں میڈیا بھی شامل ہے اور وہ ادارے مختلف ادارے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے ہمارے کام رکھتا ہے حکومت ہماری اتنی سپورٹیو نہیں ہے حکومت کی بھی پروگرس نہیں ہے تو یہ تو بڑے بڑے دعوی نہ کریں سیاستدان بلکل بھی بڑے دعوی نہ کریں پولٹیکل پارٹیز جھوٹ بول کر ووٹ لینا چھوڑ دیں اگر وہ اسی طریقے سے عوام کے ساتھ جھوٹے دعوی کر کے آتے رہے تو دوسروں کو موقع ملے گا وہ سچی بات کریں کہ ہمارے پاس آہ ووٹ کی طاقت ہے ہم آئیں گے اور اپنے ووٹر کے ساتھ مل کر کام کریں گے نمبر وان ایک تو یہ حال ہے نمبر دو آپ جس کو جمہوریت کا نام دیتے ہیں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں جو سچویشن ہے اور جس طرح کے ہلکہ بندی ہے ان میں وڈیروں نے اپنی مرضی کی بنائی نہیں ہے تو اگر آپ جمہوریت کی طرف سے دیکھتے تو وہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہے آپ کے پاس جمہوریت بھی نہیں ہے وہ اپنی مرضی کے ہلکے ہیں اپنی مرضی کے ووٹر ہیں اور اپنی مرضی کی وزارت ہے یعنی اپنی ہی مرضی سے سب کچھ چلتا ہے تو بہتر ہے نظام میں تبدیلی لائی جائے نظام اگر بدلیں گے آپ سسٹم کو بدلیں وہ نظام لائیں آہ جس کے در ایجیس ملک میں آپ رہتے ہیں ادھر بھی ایک سسٹم ہے چلتا ہے آہ ایک پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ کے الیکٹن ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے پھر اپنے کابینہ کو لے کر آتا ہے جو جس کو سمجھتا ہے کہ وہ یہ آہ ادارے کو اچھی طرح رن کر سکتا ہے اس کی بارٹوینڈ کو اس کو اس پر ہیڈ کو لے کر آتا ہے اپنی مرضی سے بناتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ دس کروڑ بیس کروڑ کی ٹکٹ خریدے پہلے گا کہ پھر اس کے بعد دس کروڑ لگائے ووٹ خریدنے میں اس کے بعد وہ سیلیکٹ ہے اور اس کے بعد کہہ ایک الیکٹ ہو اور اس کے بعد کہ میں اپنے پیسوں سے آئے ہوں بھائی مجھے آپ میری مرضی کی وزارت میں مجھے اپنا کور کرنا ہے خرچہ تو یہ سسٹم اگر اسی طرح چلتا رہا وہی شکلیں وہی فیملی کے میمبرز جو برسہ برک سے رہے ہیں وہی رہیں گے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا سسٹم چپ دیل ہو ہم صاحب سسٹم کی تبدیلی چاہیے تب آپ کو اس کا حل ملے گا دو ڈھائی سال بعد جو جانے والے ہیں کہ یہ نہیں جائیں گے پھر سسٹم میں کام ہوگا پھر ایکانٹیبیلٹی ہوگی پھر رائٹ ٹیپل پارڈ رائٹ جوب ہوں گے یہ ہے اس کا حل کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت اپنا رول پلے کرتے ہیں پولٹیکل پاورٹی ہیں اور اسی طرح سے عوامی ان میں طاقت ہے ان کے پاس تو ان سب کو آن بورڈ لے کے جو ہینڈلرز ہیں چلے ہینڈلر کہہ لیں نیوٹرل کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں وہ اپیو کو کلیر کریں کہ اس ملک میں دیموکریسی نہیں چل رہی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارشاللہ لگا رہا ہے اس کا مطلب بھی فوج آ جائے اس کا مطلب یہ کہ اسی سسٹم میں تبدیلی لے کر آئیں اور وہ تبدیلی لائیں کہ جو لوگ بورٹ خریدتے نہ ہو جو لوگ ٹکٹ کھریدتے ہیں الیکشنز کے لیے وہ نہ ہو جو صحیح حق دار ہے وہ پارلیمنٹ میں ہو ہمیں پتہ ہے کون پلیئرز ہیں ہمیں پتہ ہے ان کے رولز کیا ہیں اور ابھی حالانکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ سیچویشن اس طرح کی کبھی پہلے نہیں ہوئی پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی حکومت ہوتی تھی وہ ماردار لوٹ خصوط میں مصروف ہوتی تھی اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کوئی نہ کوئی کر کے اور دوسرے کے لیے رستہ بنا دیتے تو تو it was very simple and straightforward ابھی it is difficult it is very different than whatever happened before اب اس میں سے کیسے نکلیں گے کیا کریں جب آپ کی ستم نہیں صحیحت ہے جب آپ اپنے رشتہ داروں کو یہ سارا کا سارے کبینہ آپ کی گھر میں ہو تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر وہ ملک کیسے چلے گا آپ کی ذاتی جہداد کی طرح ملک کو چلائیں ذاتی دفتل یا فیکٹی کی طرح پورے ملک کو چلائیں آپ کے جو ہمدلپ ہوں وہ کوئی وزیر خزانہ ہو آپ کے سمدی وزیر خزانہ ہو آپ کا بیٹا کچھ ہو آپ کا بھائی کچھ ہو یہ اس طرح کنٹریز نہیں چلتے اس طرح ملک کا نظام نہیں چلائے جاتا ہے یا آپ کے گھر کا نظام تو ایسے چلتا ہے فیکٹری کا چلتا ہے ملک نہیں چلتا ہے پھر ہمارہ دیکھنے میں پاسک میں یہ ہسٹری ہے کہ ہم نے لکاپٹر کیا ہم نے جن لوگوں نے آپ کو ایڈجیسٹ کرنا تھا ہم نے اچھا لوگاپٹر کیا ایکسٹینشنز دی ہم نے کیا ہے لوگاپٹر اس کے رتیجے میں ہم کو ایکسٹینشن ملی ہے ہمارے نیکس پلانز کامیاب ہوئے تو آج پاچستان اس کا پمیازہ بھگت رہا ہے ہم اس سٹیج پر آگے کھڑے ہو گئے کہ عادت پڑ گئے جو اس بچے کو کہ نہیں مجھے آپ یہ لے کر دو نہیں مجھے یہ بھی چاہیے تو ریزرٹ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان بھی بگڑ گئے ہیں اور ہم نے جتنے ادارے بگاڑنے تھے وہ بھی بگاڑ دی تو آپ بھگ تو اگر یہ سسٹم نہیں ہوتا چینج نہیں ہوتا تو خان صاحب آئندہ آنے والا جو سیٹویشن ہے نا اس میں پھر آپ آپ یو ایس میں آپ کو پتا ہے کہ جب بچے باہ کے بگڑتے ہیں تو پھر ایکسٹیج کے اوپر جا کے ٹھکیس انداز میں جو لوکل آفورٹیز ہیں کیسے سیٹ کرتے ہیں ان کو اکسان اب اسے سیٹ پہ آگیا کہ اب بہت ساری چیزیں سیٹ ہونے والی ہے بہت سارے چیزوں میں آپ کو انگولو ہونا پڑے گا مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ جو جن کو اوپر سیز کہہ کے خاموش کر دیتے ہیں اب آپ کو بھی بولنا پڑے گا اور مجھے بھی بولنا پڑے گا جو کچھ ہے ظاہر ہے مرنے کے بعد تو نہیں بول سکتے آپ اور میں تو بہتر یہ ہے کہ جو کرنا ہے اسی لائٹ میں کہیں اگر اگر باکستان کا نظام نہیں چینج ہوتا تو میں سمجھتا ہوں آئندہ پچاس سال بھی یہ ہی رونا رویں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کام خراب کر دیا آئی ایم ایف کے کرزے دینے ہیں ہمارا یہ پرابلم ہے اور تبدیلی آئے کی اب میرا پہلے بے وکوف مت بنائے عوام کو آپ کب سے پہلے اپنے اندر خود تبدیلی لے ہیں آپ اپنی پارٹیز میں تبدیلی لائیں اپنی تام میں تبدیلی لائیں ہمیں بے وکوف بنانے نو نو مور آپ سسٹم کو لائیں اور جو ادارے ہیں جن کو آپ ہینڈلر کر رہے ہیں جی اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بھی ظاہرے میں اس میں ان کا فائدہ ہے کہ اگر ملک کے کچھے سسٹم سے چلے جس سسٹم میں وہ اپنا بھی ایک سسٹم ایسا انٹریڈیوز کریں جس میں وہ بھی نیوٹرل رہے اور اپنا ان کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے ان کا جو بھی ایشوز ہے وہ ان کی انوارمنٹ نہ رہے سسٹم میں ان کی انوارمنٹ ان کے ڈپارٹمنٹ کے آپ تک رہے اب یہ بتائیے آخری کوئسٹن ہے میرا کافی سیگمنٹ ہمارا لمبا ہو گئے یہ بتائیے کہ ابھی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں پاکسان میں جہاں پہ چیزیں ہیں اس وقت آگے کیا ہوگا کچھ اگلے کچھ مہینوں میں کیا ہونے والا ہے کیسے آپ دیکھنے ہیں بیسکلی ان کو قاپ وہ مارا جا رہا ہے جو انہوں نے سریلنگکہ میں دیکھا لیکن آئی ایم ایف کچھ ڈنڈا لے کے گھر میں نہیں آئے گی اور مارنا پیٹنا نہیں شروع کر دے گی آپ کی گیس بجلی نہیں کاٹے گیا پرابلم تو ان کو ہوگا جنہوں نے وہ لونز لی اور میس یوز کیا پیسہ کھا پی گئے تو ایک تو وہ ایشیو ہے سیکنڈلی آنے والے وقتوں میں مجھے نظر آتا ہے جیسے میں نے بیگننگ میں کہا تھا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو ہنڈل کر لیں گے تو بہتر ہوگا نئی طریقے کریں گے تو ورسٹ ہوگا اگر ورسٹ ہوگا تو الحمدللہ ہمارے پاس ہیں ایسے لوگ جو اس کو سبھال لیں گے تو میں نوم ویٹ نہیں ہوں آنے والے وقت میں یہی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ عرصے کے لیے کیونکہ اگر ابھی الیکشن کرا لیتے ہیں آپ ارلے الیکشن کرا لیں عمران خان صاحب جیت جائیں گے تو بلے بلے ہے اور پھر نواز شریف اور شہباز شریف ایک اور ٹوالیٹن کے ساتھ گورنمنٹ بنے گی دو بڑی دو بڑی جماعتیں مل کر حکومت بنے گی جو نظر آ رہا ہے دو بڑی جماعتیں مل کر حکومت بنائیں گی جو آگے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیٹل ڈاؤن ہونا بہت ضروری ہے جس پر سارا جھگڑا چال رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت کچھ ہوتا ہے تو کچھ چیزیں سیٹل اور کچھ آج کیونکہ برطانیہ میں نواز شریف صاحب کی راپسی کا بھی تو پوائنٹ یہی ہے کہ جو آنے والا بقت ہے آپ نے سوال پر کیا ہوگا جو ہوگا سب بہتر ہوگا غلط نہیں ہوگا کیونکہ الیکشنز ہوئے تو بھی اچھا ہی ہوگا جو ہونا تھا جتنا برست ہونا تھا وہ ہو گیا کسی زیادہ برست نہیں ہوگا آرے سب تینکیو ویرے مچ ویرے انسائیٹ فول انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں اس پہ آرے دوستو اپنے کومنٹس اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اپنی فیڈبیک دیجئے تاکہ we can make things better thank you very much